اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان العین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ المعروف من غیر رغیت والخالق من غیر رغیت اللذی لم یزل قائما دائما افلا سماع ذاتو عبراج ولا لیل داج ولا بحر ساج ولا ارز ذات مهاد ولا خلق زو اعتماد والسلاة والسلام والتحیت والاکرام علا نبی الرحمت وخازن المغفرت وقائد الخیر والبرکت ومنقذ العباد من الحلکت سیدنا ومولانا ابل قاسم محمد سیدنا ومولانا وَأَهْلِ بَيْتِهِ الْتَيِّبِينَ الْتَاهِرِينَ الْمَعِسُومِينَ الْمَزْلُومِينَ الْمُنْتَخَبِينَ الْمُنْتَجَبِينَ الَّذِينَ اَذْهَبَ اللَّهُ اَنْهُمُ الرِّجِسَ وَتَهَرَهُمْ تَتْهِيرًا اَمَّا بَعْدُ فَقَدْ قَالَ اللَّهُ سُبْحَانُهُ وَتَعَالَى فِي مُخْكَمِ اِلْمَجِيدِ وَفُرْقَانِ الْحَمِيدِ وَقَالُهُ الْحَقِّ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ وَمَا لَمْ يَجْعَلِ اللَّهُ لَهُ نُورًا فَمَا لَهُ مِنْ نُورِ سَلَوَاتْ قَرِ مَحَمَّدُ وَعَلِهُمْ مَحَمَّدُ 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 چودہ سو بیالیس عجری ماہِ عزاد اور امام بارگاہ بیتر الحزن ڈگورہ میں آج تیسری بج میں عزائق حسین انوار ایمان ہمارا موضوع اور ہم بارہ انوار پر تذکرہ کر رہے ہیں اللہ نے انوار کا سلسلہ از ازل تا عبد جاری رکھا ہے سورج کے لئے اللہ نے کہا کہ اللہ ہو نورو سمواتے والعرض جب اپنی بات ہوئی تو اللہ نے کہا آسمان اور زمین کا نور ہے اللہ تو یہ جو زمین جس نور سے منور ہے وہ سورج کا نور ہے بزاہر ہم دیکھتے ہیں کہ سورج تلو ہوا اور زمین منور ہو گئی زمین نورانی ہو گئی لیکن اصل میں سورج کو نور دینے والا بھی اللہ ہے سورج کو منور کرنے والا اللہ ہے معظوم نے کہا کہ یہ جو بات ہے کہ اللہ ہو نورو سمواتے والعرض اللہ آسمان اور زمین کا نور ہے کہ اس آیت کی تفسیر نہیں ہوگی اس کی تعبیل ہوگی اس لیے کہ اگر ہم نے کہہ دیا نور ہے اور یہ نور کہ جو سورج کا نور ہے جس سے زمین منور ہے یہ نور ہمیں دکھائی دیتا ہے جیتے رہے ہیں سلام اپنے ہیں ہم میرا ساتھ دے دیئے ہیں جنہوں نے بات سمجھنی خدا کا شکر ہے یہ جو نور ہے آسمان اور زمین کا جس سے جو سورج سے منور ہے زمین سورج جب تلو ہوتا ہے نورانی ہو جاتی ہے روشن ہو جاتی ہے تو یہ نور ہمیں نظر آتا ہے اگر یہ اللہ ہی کا نور ہوتا تو جیسے موسیٰ بے ہوش ہو گئے تھے ویسے ہم بھی بے ہوش ہو جاتے ہیں اگر یہ وہی نور ہوتا جو نور اللہ والا ہے تو نور اور نور کی بھی اقسام ہیں تو معظوم نے کہا اس آیت کی تفسیر اور ترجمہ یہ نہیں ہوگا کہ اللہ آسمان اور زمین کا نور ہے بلکہ اس کا ترجمہ ہوگا کہ اللہ نے آسمان اور زمین کو منور کیا ہوا ہے روشن بنایا ہوا ہے تو سورج کے ذریعے روشن کیا ہے تو سورج کا خالق بھی تو اللہ ہے سورج کا خالق کون ہے مل کے بولو کون ہے تو خالق ہے سورج کا اللہ اور سورج میں اللہ نے نور بھر دیا سائنس نے کہا دھماکے ہو رہے ہیں سورج میں جس کی وجہ سے آگ کے شوڑوں کی وجہ سے یہ پوری دنیا منور ہو رہی ہے اب جو بھی ہو اب جو بھی ہو اللہ نے سورج کے ذریعے سے دنیا کو روشنی دے دی جیسے اس نے نور کر دیا چاہے دھماکوں سے کیا ہو چاہے آیڈروجن گیس سے کیا ہو چاہے کسی بھی ذریعے کیا ہو کیا تو ہے نا بحث اس میں نہیں ہے کہ سورج میں دھماکے ہو رہے ہیں یا نہیں بحث اس بات پہ ہے کہ جب ہم محمد کی فضیلت پڑھتے ہیں تو آپ کے دلوں میں دھماکے ہونا شروع ہو جاتے ہیں تو اللہ نے سورج کو منور کیا ہوا ہے یا کسی اور میں منور کیا ہے کوئی اور نہیں ہے اللہ کے علاوہ کوئی خالق نہیں ہے اللہ خالق مطلق ہے خالق مطلق غلق کرنے والا صرف وہ ہے ہاں وہ علیدہ بات ہے کہ اس نے حضرت عیسیٰ کو اپنی صفت خلقت میں تھوڑا سا دے دیا حضرت عیسیٰ سے کہا کہ تمہیں اللہ ہم اختیار دے رہے ہیں کہ تم مٹی کا بدلہ بناو پرندہ بناو جیسے ہم نے آدم کو مٹی سے بنایا تھا فشل سال پوری تغریر کر چکا اب دو حرام بنے تو اب اللہ ہے خالق مطلق خالق مطلق مطلق کا مطلق بہتا ہے بس وہی بس وہی وہ علیہ دا بات ہے کیونکہ وہ ولی ہے وہ علیہ دا بات ہے کہ کیونکہ اللہ ولی ہے اور ولی کی بہت سی صفات میں سے ایک صفت یہ ہے کہ جسے چاہے اپنی صفت عطا کر دے جسے چاہے اپنے صفات میں سے کسی صفت میں شریک کر لے یہ اس ولی کی صفت ہے تو اللہ جب ولی ہونے پہ آیا وہ خاموش ہو جاتے ہیں کچھ لوگ اس بات پر آپ کی بات نہیں کر رہا جب کہا جاتا ہے کہ ولی اس کے صفات اس کا اختیار یہ ہے کہ وہ چاہے تو اپنی صفت میں کسی صفت میں کسی کو بھی شریک کر لے یہ ولی کے ساتھ ساتھ اختیار آتا ہے لفظ ولی کے ساتھ یہ اختیار آتا ہے تو کچھ لوگ خاموش ہو جاتے ہیں تو میں کہوں گا اللہ ولی ہے اللہ ولی ہے ہم پورے عالم اسلام سے بات کر رہے ہیں اللہ ولی ہے تو اللہ احد ہے تو ایک اللہ ہی کو ولی ہونا چاہیے تھا یہ کیوں کہا کہ میں بھی ولی رسول بھی ولی علی بھی ولی اللہ چاہیے توجہ ہے تو ولایت اور ولی وہ جسے چاہے اپنی صفت سے متصف کر دے تو اللہ ہے خالد نور اور خود بھی نور ہے خود بھی نور ہے لیکن جس نور سے اس نے دنیا کو منور کیا ہے وہ نور الگ ہے اور جو نور وہ خود رکھتا ہے وہ الگ ہے وہ الگ ہے تو اب چونکہ خالد نور ہے تو اس لیے اس نے کچھ ہستیوں کو بھی نور عطا کر دیا اور ان ہستیوں نے کہا کہ اللہ نے ہمیں اپنے نور عظمت سے بنایا ہے اللہ نے ہمیں اپنے نور عظمت سے بنایا ہے میں نے حدیث پڑھی ہے آج تشریح کروں گا اجازت ہے اللہ نے ہمیں اپنے نور عظمت سے خلق کیا ہے بتا دیا کہ ہم بھی مخلوق ہیں لیکن ہمارا براہ راست خالد اللہ ہے بیچ میں کوئی ہے نہیں جو اولے مخلوق ہیں وہ ہم ہیں اور اللہ نے ہمارے نور کو خلق کیا لیکن کس چیز سے اپنے نور عظمت سے اس ملہ سے جا کے کہو جو کہتا ہے کہ نبی ہم جیسا اس مولوی سے کہو جو کہتا ہے کہ نبی ہم جیسا تو اس کو بتاؤ کہ نبی تو نور سے بنا ہے تم میں تو نور کا نون بھی نہیں ہے اور زینبہ سب برزاد رہیے گا تو اللہ کہہ رہا ہے معظم کہہ رہے ہیں کہ ہمیں اللہ نے اپنے نور عظمت سے خلق کیا ہے نور عظمت سے یعنی وہ عظیم ہے تو وہ عظمت والا بھی ہے اور جو اس کی عظمت کا نور ہے اس نور سے آل محمد کی تخلیق ہوئی ہے جو سمجھ رہے ہیں میں ان کو دعائیں دے رہا ہوں خدا کی قسم جیسے آپ سر رہے ہیں یہ آپی کا خاصتہ ہے اور جتنے اس علاقے میں اور آس پاس کے رہنے والے ہیں خدا ان سب کی پریشانیوں کو رد فرمائے بہت کے آل محمد آپ کو کوئی غم نہ ہو سواقہ میں حسین کے اور اس وقت جو بھی آپ خواہش لیے دل میں بیٹھیں چادر زہرہ کے واسطے سے آپ کی خواہشات پوری ہو جائیں آپ کی ہوائج شریعہ پوری ہو جائیں کہیں کسی گھر میں اگر کوئی بیمار ہے بہت کے بیمار گربلا اسے شفای آجل سیعت کامل اور طول حیات عطا ہو پروڑگار آپ سب پر آسمانوں سے اپنے رسک کے دروازے کھول دے آپ کی روزگار میں اضافہ فرمائیں آپ کے گھر میں بہاریں لے کے آ جائے آپ کے گھر میں اولاد کی بہار آ جائے جیسے آپ سن رہے ہیں میں نے آپ کو دعائیں دیئے جب ایک ہتنا سا زاکر دعا دے رہا ہے تو جس کا زاکر ہے وہ کتنی دعائیں دے رہا ہوگا توجہ میں این طرح اللہ عظیم ہے اور اللہ نے اپنے نورِ عظمت سے چودہ کو بنایا چودہ کو بنایا توجہ کہیں میں مثال عرض کر رہا تھا اور آج آپ کے سامنے مثال دو رہا ہوں کہ پورے جسم انسانی میں سر کے بال سے لے کے پاؤں کے ناخون تک خون دوڑ رہا ہے خون دوڑ رہا ہے یعنی یہ بالوں کی جو پورے ہیں نا سورا ان تک خون آتا ہے اور بالوں کی جڑوں تک خون آتا ہے اور پھر وہی خون جو ہے اکسیجن بن جاتا ہے اس میں ساتھ ساتھ اکسیجن ہوتا ہے اور وہ خلیوں کو اور مسان کو کھلتا اور اس سے والوں کی پرورش ہو جاتی یعنی جسم کا کوئی حصہ ایسا نہیں ہے جہاں خون نہ پہنچ رہا ہو چھوٹی رگیں بڑی رگیں چھوٹے ریشے بڑے ریشے پورے جسم انسانی میں موجود ہیں اور یہ اللہ نے جو انسان کی آتھ رکھی ہے نا آتھ یہ اندر جو آتے ہیں نا چھوٹی اور بڑی آتھ چل لے وہ پھر رہے ہو دیکھائی دے رہے ہیں نا پانچ اور چھوٹ کا انسان چھوٹ اور ساتھوٹ کا انسان جس کے چھوٹا سا بس یہ پیٹ لگا ہوا اتنا سا اس کے اندر آتے ہیں آتے کہتے ہیں کہ اگر ان آتھ کو نکالا جائے اور انہیں کھیچا جائے تو یہ دو سو میل تک کھیسکتی ہے حیرانی نہیں ہویا یہ خلاقیت خدا کی بات ہے یہ اللہ کی تخلیق کی بات ہے ہر جگہ خون کی روانی ہے چھوٹی چھوٹی رگوں میں بھی بڑی بڑی رگوں میں بھی چھوٹے رگوں ریشے میں بڑے رگوں ریشے میں بعض اوقات رگیں بڑی ہو جاتی ہیں موٹی ہو جاتی ہیں بعض بالکل بال کی طرح ہیں جو چپی رہتی ہیں کھال سے اور ہر جگہ خون جارہاں ہر جگہ خون دورنا ٹماغ کے جلد کے ایک ایک حصے میں خون جارہاں بھموتا خون آرہاں آنکھوں میں آپ اکثر دیکھتے ہیں نا دورے نظر آتے ہیں سفید جو آپ کا سفید سفید آنکھوں کا حصہ ہے اس میں اندر لال لال دوریاں نظر آتے ہیں یہ بھی رگوں ریش ہیں جس میں خون دورنا ناک تک خون گال میں خون گلے میں، سینے میں، ہاتھ میں، ہنگلیوں میں ہر ہر پتھا جو ہے وہ خون کی نالیوں سے جڑا ہوا ہے پاؤں تک خون دوڑ رہا ہے سب ڈاکٹر کے تو جاتے ہیں اور سب بلڈ ٹیس بھی کرواتے ہیں سب کا بلڈ ٹیس ہوا ہے خصوصیت کے ساتھ ان کا جن کے ڈرائیونگ لائسنس وڑے اس میں بلڈ گروپ لکھا جاتا ہے کہ آپ کا بلڈ گروپ کیا ہے کسی کا اے ہوتا ہے کسی کا بی ہوتا ہے کسی کا اے پوزیٹیو کسی کا بی پوزیٹیو کسی کا اے بی پوزیٹیو کسی کا او نیگیٹیو کسی کا او پوزیٹیو سب ہوتے ہیں نا بلڈ گروپ سمجھ میں آتے ہیں نا اب مجھے یہ بتاؤ کہ تم دہات میں نہیں بیٹھے شہر میں بیٹھے ہو بلڈ گروپ معلوم ہے نا ہر بلڈ کا ایک گروپ ہوتا ہے اے گروپ بی گروپ او گروپ اے پوزیٹیو بی پوزیٹیو اے بی پوزیٹیو یہ سارے بلڈ گروپ ہیں آپ نے بلڈ ٹیسٹ کر آیا تو انہوں نے کہا بھئی آپ کا بلڈ گروپ ہے اے پوزیٹیف آپ کے بلڈ گروپ کا نام ہے اے پوزیٹیف اب سوال آپ سے ہے ڈگورا میں نہیں میں سمجھنا ہوں کہ میں امریکہ والوں سے سوال کر رہا ہوں جواب آپ کے پاس موجود ہے اب کسی کا بلڈ گروپ نکلا اے پوزیٹیف تو مجھے یہ بتاؤ کہ دماغ میں جو رگے جا رہی ہیں اس میں خون جا رہا ہے اس کا بلڈ گروپ اے پوزیٹیف ہے اور جو ہاتھوں میں بلڈ گروپ ہے اس کا الگ ہوگا کیا جو قدم میں بلڈ جا رہا ہے کیا اس کا گروپ الگ ہوگا جو آنکھوں میں آ رہا ہے اس کا الگ ہوگا نہیں پورے جسم کا بلڈ گروپ ایک ہی ہوگا جو دماغ کے بلڈ گروپ کی صفت وہی آنکھوں کے بلڈ گروپ کی صفت وہی ہاتھوں کے بلڈ گروپ کی صفت وہی جسم کے ہر ہر عزب کے بلڈ گروپ کی صفت یہ نہیں ہے کہ کسی حصے میں بلڈ گروپ بدل جائے گا کسی حصے میں بدل جائے گا کسی حصے میں بدل جائے گا جسم کے ہر عزب میں ایک ہی بلڈ گروپ رہے گا بات اگر سمجھ میں آ جائے تو بتا دینا آل محمد نے کہا کہ اللہ نے ہمیں اپنے نورِ عظمت سے خل کیا ہے جو سمجھیں گا میاں ایئے ہی Ireland ہی ان專ہ jalقا عبور ہی 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 جو ہی دیکھئے میرے ہیں کہ ہر عالم نے یہ حدیث لکھی ہے ایسا نہیں ہے کہ اسکلینی تاقومینی کی زینہ نہ لکھا ہو سب نے لکھا ہے کہ ہمیں اللہ نے اپنے نورِ عظمت سے خلق کیا ہے تو کیا نور صرف نام کا ہی نور ہے ابھی میں کہیں سے آ رہا تھا دکان کے لکھا تھا اللہ نور الیکٹرونکس تو اللہ نور نام رکھنے سے اللہ کا نور آ جائے گا تو آپ میں سے کسی کا نام اللہ نور ہے کہ آپ پریشان کیوں ہو گئے کہتے شربندہ کیوں ہو رہے لکھا بھائی اللہ نور الیکٹرونکس میں نے پڑھا ہے اس میں بجلی کا سامان بگ رہا تھا تو اس نے کہا چونکہ بجلی کا سامان بگ رہا ہے تو اللہ نور نام رکھ لو اللہ نور نام رکھ لو کیونکہ بجلی کا سامان ہے تو اس نے سمجھا کہ بجلی کا تعلق نور سے ہے اس کو کمس ہم اتنا شعور تھا کہ نور اللہ ہی کی طرف سے آتا ہے نور اللہ ہی کی طرف سے آتا ہے تو اللہ نور یا نور اللہ نام رکھنے سے کوئی اللہ کے نور والا نہیں ہو جائے گا اور اگر کوئی یہ کہتا ہے کہ میرا نام نور اللہ ہے یا اللہ نور ہے تو اس سے پوچھو کہ تمہارے پاس کون کون سے صفات ہیں کیا تم نور 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 کی رفتار تین لاکھ چھہاسی ہزار کلومیٹر پر سیکنڈ ہے تین لاکھ چھہاسی ہزار کلومیٹر پر سیکنڈ اتنی تیزی سے نور سفر کرتا ہے ایک دو تین چار پانچ لوگ بزین کو انٹریسٹ ہے باتوں سے باقی صرف کو کوئی دلچسپی نہیں ہے کوئی میرا ساتھ نہیں دے رہا تین لاکھ چھہاسی ہزار کلومیٹر پر سیکنڈ یہ نور کی رفتار ہے جس گاڑیوں سے آ پاتے ہیں ان کی زیادہ سے زیادہ رفتار ایک سو اسی کلومیٹر پر گھنٹہ اور نور کی رفتار تین لاکھ چھہاسی ہزار کلومیٹر پر سیکنڈ ابھی یہ بلب جلا اور ابھی روشنی یہاں پہنچ گئی اس کو چل کے نہیں آنا پڑتا اتنی تیزی سے نور جاتا ہے نور زمین پر تھا قعب قوسین تک گیا اور واپس بھی آ گیا موسیقی موسیقی نگر نگر ک decispa موسیقی ای آلی موسیقی موسیقی میں ذکر مرتضا سے لذتِ عرفان لیتا ہوں میں ذکر مرتضا سے لذتِ عرفان لیتا ہوں تلو کی کیفیت بھی ایک پل میں جان لیتا ہوں دلے محمد مچتا ہے منافق اور چلتا ہے دلے محمد مچتا ہے منافق اور چلتا ہے اسے دلے محمد 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 Celan بجانا میں چلتا ہے کری تلو کیا سرنافق توجہ ہے نور تین لاکھ چیاسی ہزار کلومیٹر پر سیکنڈ پر سیکنڈ یعنی نور چلا تو تین لاکھ چیاسی ہزار کلومیٹر پر سیکنڈ پہنچ جائے گا پر سیکنڈ یہ یہاں سے سڑک تک کا فاصلہ مجھے نہیں پتا ہو سکتا دس کلومیٹر ہو دس کلومیٹر وہاں سے یہاں آنے میں ہمیں دس منٹ لگ جاتے ہیں جملہ دے رہا ہوں وہاں سے یہاں تک آنے میں گاڑی پہ دس منٹ لگ جاتے ہیں نور کو وہاں سے یہاں تک آنے میں ایک سیکنڈ بھی نہیں لگتا کبھی اپنے گھر کی چھت میں گھڑے ہو جانا اور دور سے دیکھنا کہ گاڑیاں جا رہی ہیں رات کو تو ان کی لائٹیں نظر آ رہے ہیں یا نہیں جیسے ہی گاڑی سامنے آتی ہے اگر دس میر دور پر بھی ہو تو لائٹ فوراں دکھائی دیتی ہے ہوراں بجائے گا تو ہوراں دس سیکنڈ بات سنائی دے گا روشنی فوراں دکھائی دیتی ہے تو اب کسی ایسے سے پوچھو جو اپنا نام اللہ نور رکھ رہا ہے اس سے پوچھو یہ کعبے جاتا ہے تو جہاں سنویٹ کے کیوں جاتا ہے تو نور ہے شاہ اور ہو کے واپس بھی آجا سبجھو فرما رہے ہیں آپ ہے نا میرے ساتھ باتیں بہت رہی ہیں یہاں سے لے کے آخری آدمی تک اے سی کی جھنڈی اے ڈھنڈی ہوا جو کھا رہے ہیں جو آخر میں ہم بیٹھ جائے میں ان تک بھی آوازیں بہت رہی ہیں تھوڑی سی محنت کر لیں آپ بھی پیچھے والے سبجھو ہے نا دیکھئے اس میں لوگ برا مان جاتے ہیں بھائی کلاس میں بھی اب میں کوئی استاد تو ہو نہیں بھائی آج کل کے استاد بڑے استاد ہے تو میں کوئی استاد تو ہو نہیں کہ میں یہ کہوں کہ بھائی میں آپ کی کلاس لے رہا ہوں نہیں ایسی بات نہیں ہے میں ایک تالیویل کی حیثیت سے میٹھا ہم زاکر کی حیثیت سے میٹھا ہم سے میں ایک مثال دے رہا ہوں کہ جب کوئی استاد کلاس لے رہا ہوتا ہے تو ہر بچے سے پوچھتا ضرور نہیں ہے سمجھ میں آرہا ہے وہ اس لئے پوچھتا ہے کہ بھائی سمجھ میں آ گیا تو میں آگے بڑھوں اس لئے کہتا ہوں کہ پیچھے والوں ترکی بھی سمجھ میں آ رہا یہ پیچھے کی بینچوں پہ جو بیٹھے ہیں آپ ناراض تو نہیں ہو رہے آپ وجیب وجیب چیرے بنا رہے یہ آپ کو نید آ رہی ہے جب بانی مجلسی سو جائے گا تو کیا ہوگا تین لاکھ چھاسی ہزار کلومیٹر پر سیکنڈ نور کی رفتار ہے اور اسی رفتار سے توجہ جملات کے لئے دے رہا ہوں اور جمل اللہ قلب پر رکھنا اگر دل پاک ہے تو اسی رفتار سے نور محبت علی دل میں بھی اتر جاتا ہے اسی رفتار سے نور محبت علی سفر کرتا ہے مومن کی طرف سفر کرتا ہے علی کی محبت کا نور تلاش کر رہا ہوتا ہے ہے کہیں قابق حسین ہائے 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 یہ علی کی محبت ایک نور ہے جی میرے بذرگ آخر اگر کچھ کہہ رہے تھے نعرہ لگا رہے تھے تو لگا لیجئے آپ نعرہ لگا رہے تھے سرائے ہائے علی کی محبت پانی کی طرح سفر کرتی ہے پانی کی طرح نور کی طرح پانی کی طرح مثال پانی کی اس لیے دی ہے کہ پانی نشیب تلاش کرتا ہے جہاں کہرائی ہوگی خود بخود پانی وہاں جانا شروع کر دیتا ہے تو علی کی محبت بھی پانی کی طرح سفر کرتی ہے علی کی محبت سے بھی یہ دیکھتی ہے کہاں سجرہ پاک ہے تو یہ نور نور کو سبجنا اتنا آسان کام نہیں ہے تو سورج کی روشنی تم دیکھ رہے ہوتے ہو سورج کی روشنی نظر آتی ہے اور جو نظر آ جائے وہ اللہ نہیں ہے وہ اللہ نہیں ہے تو اللہ خالق نور ہے اور جو نور اس کا ہے اس نور کا کسی کو ادراک نہیں ہو سکتا موسیٰ نے کہا تیرا نور دیکھنا چاہتا ہوں موسیٰ نے کہا جناب موسیٰ علیہ السلام نے کہا یا اللہ تیرا نور دیکھنا چاہتا ہوں یہ زد کر رہے ہیں قوم زد کر رہی تھی نہیں تو موسیٰ کو تو پتہ تھا کہ وہ دکھائی نہیں دیتا ایک کنفیجن دور کر لے ملا کہ بار بار جو موسیٰ کہہ رہے تھے کہ دکھا دے تو قوم زد کر رہی تھی تفسیر پڑھو جا کے معصوم لکھا ہے قوم زد کر رہی تھی کہ دکھاؤ تمہارا اللہ کیسا ہے تمہارا اللہ کیسا ہے تمہارا اللہ کیسا ہے دکھاؤ تو پروردگار یہ زد کر رہے تھے اللہ نے کہا مجھے تم دیکھی نہیں سکتے مجھے دیکھا نہیں جا سکتا جب اللہ نے کہہ دیا تو کوئی اللہ کو دیکھ نہیں سکتا تب معصوم نے کہا وہاں جو نور برسا تھا وہ اللہ کا نہیں تھا سمجھ گئے ہاں تو بتاؤنا میرے ساتھ وہ نور خدا نہیں تھا تو سمجھ میں آ گیا کہ انسان اللہ کے ذاتی نور کی ایک ہتنی سی جھلک بھی برداشت نہیں کرسکتا اس لیے اس نے پتہ نہیں میں بولوں یا نہیں بولوں پیچھے والے سمجھے گی یا نہیں سمجھے گی لیکن بہرحال کا بول دیتا ہوں اس لیے اس نے اپنے نور ذات کو آج تک ظاہر ہی نہیں کی مجھے پتہ تھا یہی ہشور ہوگا میرا اپنے نور ذات کو اس کی ذات کا نور آج تک کہیں پھیلا ہی نہیں جو بھی ہے اس کی صفات کا نور ہے کہیں نور ہے اس کے رحیم ہونے کا کہیں نور ہے اس کے رحمان ہونے کا کہیں نور ہے اس کے قریب ہونے کا کہیں نور ہے اس کے خالق ہونے کا کہیں نور ہے اس کے مالک ہونے کا کہیں نور ہے اس کے تہار ہونے کا کہیں نور ہے اس کے جبار ہونے کا کہیں نور ہے اس کے غفار ہونے کا کہیں نور ہے اس کے قریب ہونے کا کہیں نور ہے اس کے عظیم ہونے کا کہیں نور ہے اس کے رعوب ہونے کا کہیں نور ہے اس کے سمی ہونے کا کہیں نور ہے اس کے جمیر ہونے کا کہ ہی نور ہے اس کے فالی ہونکا کہ ہی نور ہے اس کے فالی ہونکا عظیم ہونہ بھی اس کی صفت عظمت بھی اس کی صفت اس لئے آل محمد نے کہا اس نے ہمیں اپنے نور عظمت سے بنایا ہے تو جو اس کے نور عظمت کی صفت ہوگی وہ ہماری بھی تو ہوگی اس کا ذاتی نور آج تک افشاہ نہ ہو سکا اس کے ذاتی نور کا کش پاس تک کوئی نہ کر سکا اس تک کوئی نہیں پہن سکا وہ کیسا ہے کیا ہے کوئی نہیں جانتا کوئی نہیں جانتا وہ کیسا ہے کیا ہے پرسو کہہ چکا ابھی موجود ہے یہاں پر پرسو کہہ دیا میں نے کہ اللہ موجود ہے ادھر موجود ہے ہر جگہ موجود ہے ہر جگہ موجود ہے تو بیت الحزن میں بھی موجود ہے ڈگورہ میں بھی موجود ہے ڈگورہ کے ہر گھر میں موجود ہے ڈگورہ کی ہر دیوار کے آس پاس موجود ہے ڈگورا کی فضاؤں میں موجود ہے پوری دنیا کی فضاؤں میں موجود ہے عالمین کی فضاؤں میں موجود ہے سرگیہ تک موجود ہے یونیورس میں موجود ہے گیلیکسیز میں موجود ہے کلسٹرز میں موجود ہے بارہ بروج میں موجود ہے موجود ہے یہاں موجود ہے ہے نا ہے پیچھے والے ہے نا اللہ اس وقت مجھے دیکھ رہا ہے تمہیں بھی دیکھ رہا ہے مجھے بھی سن رہا ہے تمہیں بھی سن رہا ہے تو ہم نے ہاتھ بلد کیا اللہ دیکھ رہا ہے ہاتھ بلد کر رہے ہیں ہے نہ موجود ہے تو اس سے بات کرو کرو اس سے بات ہے تو دیکھو کہاں ہے دکھائی دے رہا ہے نہیں دکھائی دے رہا نہیں دکھائی دے رہا حالانکہ نور ہے یہ روشنی برسارہ ہے یہ بلب یہ نور دکھائی دے رہا ہے اللہ نور ہے اور یہاں موجود ہے دکھائی ہی نہیں دے رہا اللہ نور ہے پر یہاں موجود ہے دکھائی ہی نہیں دے رہا تو موجود ہے تو دیکھو اللہ کہہ رہا ہے میں زمین و آسمان کا نور ہوں تو اس وقت نور تو ہے نظر تو آرہا سب میں ایک دوسرے کو دیکھ رہے ہیں ہم لوگ تو نور کی وجہ سے ایک دوسرے کو دیکھ رہے ہیں نور تو ہے نا یہاں تو یہ اللہ ہے یہ اللہ یہ تو ہے اگر ہے تو دکھا ہے تو ظاہر ہو جا ہے تو آواز دے نا آواز ہی نہیں دے دکھائی بھی نہیں دے رہا تو یا اللہ جب تو آواز ہی نہیں دے رہا تو دکھائی بھی نہیں دے رہا تو پروردگار ہمیں کیسے پتہ چلے گا کہ اس وقت جو ہم اول انجام دے رہے ہیں تو اس سے خوش ہے ہاں 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 یہ بیچے والے تھکے پر بیٹھیں میرے ساتھ کچھا یا اللہ تو یہاں موجود ہے میری آواز سن رہا ہے ہم سب کو سن رہا ہے ہم سب خوش ہو رہے ہیں ایک عمل ہم انجام دے رہے ہیں اور تو یہاں موجود ہے ہمیں دیکھ رہا ہے تو یا اللہ تو دکھائی نہیں دے رہا تو ہمیں کیسے پتہ چلا چلے گا کہ تو ہمارے اس عمل سے خوش ہے اور اگر تو ناخوش ہے تو بتا دے نہ تیرا خوش ہونا معلوم ہوتا ہے نہ تیرا ناخوش ہونا معلوم ہوتا ہے اس لئے کو تو دکھائی نہیں دیتے دکھائی دے تو بتا چلے تو اللہ کہے گا دکھائی دوں گا تو کیسے بتا چلے گا ہم گئیں گے یا اللہ ہم ایک دوسرے کو جب دیکھتے ہیں تو دیکھتے ہی بہچار لیتے ہیں آج آپ بہت خوش ہے وہ گئیں گے کیوں بھئی میں نے تو تمہیں بتا ہی نہیں کہ میں خوش ہوں تمہیں کیسے بتا چلا ہوں ہم کہیں گے آپ کے چہرے کی خوش ہی بتا رہی یہ آپ خوش ہے آپ کسی سے ملے آپ نے کہا آج آپ کچھ غمزادہ دکھائی دے رہے انہوں نے کہا ہم نے تو بتا ہی نہیں کہ ہم غمزادہ ہیں تو ابھی ابھی ملے آپ کو کیسے بتا چلا ہم غمزادہ ہیں ہم نے کہا ہم نے آپ کے چہرے سے اندازہ لگایا آپ غمزادہ ہیں کبھی آپ ملے یار لگ رہا ہے تم ناراض ہو آج اس نے کہا میں نے تو بتائی نہیں کہ میں تم سے ناراض ہوں ہاں ناراض ہوں لیکن بتایا نہیں تمہیں کیسے بتا چلے ہم نے کہا تمہارے چہرے سے معظم ہو رہا ہے تم اس سے ناراض ہو یعنی چہرہ بتاتا ہے کہ کون کب خوش ہے کون راضی ہے کون ناراض ہے کون خوش ہے کون غموم ہے یا اللہ کیسے بتا چلے کہ تم اس عمل سے راضی ہے یا ناراض ہے تو ایدہ دکھائی نہیں دیتا تیرا چہرہ تو دکھائی نہیں دیتا اللہ نے کہا اسی لئے علی کو اپنا چہرہ کہا ہے علی سے خوش لینا خوش ہے تو میں خوش ہوں سمجھو ہے تو اللہ نے اسی دن کے لئے کہا کہ ہم نے کچھ وجوہ اللہ رکھے ہیں کچھ ہم نے اپنی مرضیوں کے استیارے بنائے ہیں اپنی مرضیوں کے وجود بنائے ہیں اپنی مرضیوں کے جسم تراشے ہیں ان کو دیکھنا اگر یہ راضی ہیں سمجھ لینا ہم راضی ہیں تو اب اگر یہ دیکھنا چاہتے ہو اور پوچھنا چاہتے ہو اللہ سے کہ یا اللہ ہم اس وقت ذکرِ علی کر رہے ہیں تو اس ذکر سے تو خوش ہے یا نہیں اللہ کہے گا رسول سے پوچھو رسول نے کہا ذکی نومہ جالے سکم میں ذکرِ علی ابنے عمید نالے صلی اللہ صلی اللہ جی تیرے ہیں سلامت رکھیں آخری آدمی تک خدا سب کو سلامت رکھیں تو اللہ کی مرضی اور مشیعت اللہ دکھائی ہی نہیں دے گا تو قیامت تک نہیں پتا چلے نہ اس کی مشیعت معلوم ہو نہ اس کا ارادہ معلوم ہو نہ اس کی مرضی معلوم ہو نہ اس کی رضا معلوم ہو نہ اس کا ناکش ہونا معلوم ہو مصرفہ بتا رہے ہیں کہ ہم میار دے رہے ہیں کہ وہ کب خوش ہوتا ہے وہ کب خوش ہوتا ہے اور کب ناراض ہو جاتا ہے کب راضی ہوتا ہے اور کب غضبناک ہو جاتا ہے لفظ سوال کیا میں نے پتہ نہیں کوئی سمجھا ہے کہ نہیں سمجھا کب وہ راضی ہو جاتا ہے اور کب غضبناک ہو جاتا ہے نہیں پتا چلتا آج تک نہیں پتا چلتا اور نہ پتا چلتا چودہ سو ورس پہلے بھی کہ اگر رسول مزد نبوی میں بیٹھے نہ ہوتے اور اصحاب سامنے نہ ہوتے کہ ایک بار خود اصحاب کہتے ہیں کہ ہم رسول کے سامنے بیٹھے تھے اور رسول ہمارے سامنے بیٹھے تھے رسول ہم سے محبے گفتگو تھے کہ ایک بار اچانک رسول کھڑے ہو گئے جب رسول کھڑے ہوئے تو ہم بھی کھڑے ہو گئے اب ہم نے پیچھے مڑ کے دیکھا کہ رسول کیوں کھڑے ہوئے تو معلومہ رسول کی بیٹی زہرہ اپنے حجرے سے آ رہی ہے سر سے لے کر پاؤں تک نقاب میں بلتے میں ملبوز آت میں دستانے پاؤں میں موزے سر سے لے کر پاؤں تک نقاب میں ملبوز مکنے میں ملبوز بنتے رسول رسول کے پاس آئیں رسول احترام میں کھڑے ہو گئے کچھ بات کرنے آ رہی رسول نے کہا بیٹھ جاؤ اور جب تک زہرہ بیٹھی نہیں رسول نہیں بیٹھے اور جب تک رسول نہیں بیٹھے اصحاب نہیں بیٹھے اور جب زہرہ بیٹھنے کی رسول نے کہا روک جاؤ ایسے نہ بیٹھنا اپنے دوش کی اب آوداری زمین پر بچھائی کہا زہرہ اس پر بیٹھ جاؤ زہرہ اس پر بیٹھ جاؤ زہرہ اس پر بیٹھ جاؤ زہرہ بیٹھ گئی بات ہوئی باپ بیٹی میں بیٹی باپ سے بات کر کے چلی گئی اللہ بیٹی کے ادرام میں بڑے ہو گئے بچہ کیا ہے کہ بیٹی کے ادرام میں بڑا نہیں ہوا کیا تم نے اسی مزدے نوابی کے ممبر سے اس سے یہ حدیث نہیں سنی تھی کہ جس سے زہرا راضی اس سے رب راضی جس پر زہرا بزبناک کیا تم نے حدیث نہیں سنی کہ اللہ اس پر غزبناک ہوتا ہے جس پر زہرا غزبناک ہو جائے دیا سلامت رہو اور اللہ اس سے راضی ہو جاتا ہے جس سے زہرا راضی ہو جائے اب جاؤ تلاش کر لو چھے کتابوں میں کہ کس سے زہرا راضی رہی اور کس سے تو اپنی مشیت ارادہ اور رضا اور مرضی کے حوالے اللہ نے نور سے تخلیق کیا نور سے تخلیق کیا اسی لئے بار بار میرے محترم میں سنتا ہوں عالم اسلام سے نعرے بلند ہوتے ہیں کہ نور والا آیا ہے اور نور والا آیا ہے تو نور لے کر آیا نور لے کر آیا تو نور والا آ گیا جب اس دنیا میں تو نور ہی لے کر آیا اور اسی کی طرح پر اللہ نے کہا وَاتَّبَعُ النُّورَ اللَّبِي أُنزِلَ مَعَهُمْ بھائی کل کی تغریب یاد ہے نا میری ہر تغریب جڑی ہوتی ہے وَاتَّبَعُ النُّورَ اللَّبِي أُنزِلَ مَعَهُمْ اس نور کا بھی اتباع کرنا جو ہم نے اس کے ساتھ نازل کیا نازل کیا اس کے ساتھ نازل کیا اس کے ساتھ نازل کیا قرآن عزل سے سینہ رسول میں ہے قرآن عزل سے سینہ رسول میں ہے جب عیسیٰ پیدا ہوتے ہی عالم انجیل ہو سکتے ہیں تو قرآن نے نزول اور تنزیل کا لفظہ استعمال کر دیا نازلہ بہر روح الامین علا قلبک ہم نے ایک امین روح کے ذریعے اسے آپ کے قلب پر نازل کیا تو ہے تو عزل سے قرآن سینہ مصطفیٰ میں سینہ مصطفیٰ میں عزل سے چند لوگ بے شک بول رہے ہیں میں پھر سوال کرتا ہوں یہ بتاؤ کہ شب قدر کب سے ہے لیلت القدر کب سے ہے اچھا ابھی بھی سمجھ میں نہیں آرہا یہ بتاؤ عمر خدا کب سے ہے جب سے عمر ہے تب سے عمر خدا اور جب سے عمر خدا ہے تب سے کلام خدا ہے جو یہ کہا کہ نزلہ بہر روح الامین علا قلبک اس کے لئے معصون نے کہا کہ شب قدر میں یک بارگی پورا قرآن قلب رسول پر نازل کر دیا گیا پورا کا پورا قرآن قلب رسول پر ایک بارگی شب قدر میں نازل ہو گیا اس کے بعد جبریل جو آتے رہے تو بتاتے تھے کہ اب وہ آیت پڑھ دیجئے اب وہ آیت پڑھ دیجئے اب وہ آیت پڑھ دیجئے اسے کہتے ہیں نزول اور تنزیل نزول ایک بار نازل ہو جانا اور تنزیل درجہ بہ درجہ نازل ہونا سمجھ گئے تو رسول پر شب قدر میں پورا کا پورا قرآن نازل ہو جو آتا ہے پورا کا پورا قرآن تو یہ شب قدر کیا اس وقت آئی ہے جب رسول چالیس برس کے ہوئے بھائی 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 کہا بیٹھے بھائی یہ شب قدر تو جب سے انسان ہے تب سے ہے شب قدر میں عمر اترتا ہے اور عمر میں انسانوں کی تقدیریں اترتی ہیں تو جب سے روح زمین پر ایک انسان نے قدم رکھائے تب سے نزول عمر ہو رہا تب سے شب قدر ہے اور تب سے قرآن سینہ رسول میں ہے شکر ہے کہ بات سمجھ گئے تب سے قرآن سینہ رسول میں ہے اب کیوں کہہ رہا ہے کہ ہم نے اس کے ساتھ جو نور نازل کیا اس کا اتبا کرو تو قرآن میں کل کہہ چکا قرآن تو عزل سے سینہ رسول میں ہے اب اس نور کو تلاش کرو جو مصطفیٰ جیسا بھی ہے مصطفیٰ کی طرح بھی ہے مصطفیٰ کی طرح آیا بھی ہے مصطفیٰ کی طرح چلتا بھی ہے پھرتا بھی ہے بولتا بھی ہے اور جب شب حجرت مستر پر لیڑ جاتا ہے تو کافر بھی سمجھتے ہیں مصطفیٰ توجہ فتبرہ یہ تقریر تو یہ نور کا سلسلہ بڑا طولانی ہے بڑا وسیع ہے بڑا لا محدود ہے آج بھی اگر نور ہے سورج میں تو وہ بھی کسی نور کی وجہ سے ہے پچھلے صاحب پوری تقریر کیے دو راؤں گا نہیں کہ یہ پوری کائنات کس کی وجہ سے ہے مصطفیٰ کی وجہ سے ہے نا تو یہ سورج بھی تو مصطفیٰ کی وجہ سے ہے یہ جانبوش کہ میں نے ہے پہ زور دیا سورج بھی آج مصطفیٰ کی وجہ سے ہے تھا نہیں تو سورج تو تھا نہیں اور مصطفیٰ تھا ہو جائے گا سورج تو ہے اور مصطفیٰ تھا ہاں سن رہا ہے پتم کرتا ہوں تقریر سورج تو ہے اور جس کی وجہ سے سورج ہے وہ تھا ہو گیا تو جب تک سورج نور دے رہا ہے تب تک سمجھو کسی نہ کسی شکل میں نور مصطفیٰ ہے اپنے دور میں وہی نور مصطفیٰ مجسم وہ نور مصطفیٰ کے بعد علی کی صورت میں مجسم علی کے بعد وہ نور جس سے سورج منبر ہے حسن کی صورت میں مجسم اور حسن کے بعد ایک شک ہجری تک حسین کی صورت میں مجسم کربلا کی تبتی ہوئی ریت پھر جو سورج آگ برسا رہا تھا نور برسا رہا تھا وہ بھی حسین ہی کے ستے سے دو لوگوں نے ہائے کہہ دیا جب حسین کا نام آئے تو ہائے ضرور کہہ دیا اور خصوصیت کے ساتھ جب ماہِ حسین آ جائے جب حسین کا مہینہ آ جائے تب تو حسین کے نام پہ ہائے ضرور کہہ دیا ہائے ضرور کہہ دیا جیتے رہے ہیں یہ سینہ و زانو پیٹھ کے رونے والے ہیں یہ زانو جو پیٹا جاتا ہے نا یہ بالکل ویسے ہی روتے ہو جیسے ایک اوڑی ماں کڑیر جوان بیٹے کی راشتہ سانو یہ ایسے ضرور پیٹا کرو سینہ و زنہ ویسے ضرور پیٹا کرو تاکہ تم بتا سکو حسین کو حسین ہم تجھے ویسے ہی رو رہے ہیں جیسے امہ لیلہ علی اکبر کی لاش کرو ہا ہا یہی رونے کا حق ہے آوازیں بلند ہو جائیں ان پاس دست بستہ التماس یہ ہے کہ جنہیں رونا نہیں آتا وہ سوڑی سی گردن چھکا ہے یہ رونا جانتے ہیں وہ مجھے دیکھیں کہ میں مسائل پڑھ رہا ہوں حسین کے لٹے ہوئے قاتلے کے مسائل پڑھ رہا ہوں چودہ سو برس گزر گئے کربلا کو ایسا معلوم ہوتا ہے کل کربلا وقت ہوئی ہے اور آج ہم شہادت حسین کا واقعہ پڑھ رہے ہیں مسلم ہماری سفارت کیلئے چلے جاؤں دیکھ کے آؤ کوفے کے حالات کیسے ہیں مسلم اپنے چھوٹے چھوٹے بچوں کو لے کر چلے دو چھوٹے چھوٹے بچوں کو لے کر چلے محمد اور ابراہیم خدا سب کے بچوں کا ساتھ ان کے باپ کے ساتھ سلامت رکھیں مسلم دو بچوں کو لے کے گئے راستے میں بچے پیچھڑ گئے اور اسی غم کی تیفیت میں کرب کی تیفیت میں مسلم نے کوفے میں جنگ لڑی ہے اور ایسی جنگ لڑی ہے کہ یادگار جنگ لڑی ہے آج تک مسلم کی جنگ یادگار ہے یا تو حسین نے آشور میں لڑائی کی ہے یا مسلم نے کوفے میں لڑائی کی ہے اس لئے کہ مسلم بھی بار بار پانچ سو کو چھے سو کو قدل کیے جا رہے تھے اور بار بار سپاہی بھیجے جا رہے تھے آخر کب تک لڑتا پیاسا مسلم حجر کو بدل مار کب تک لڑتا پیاسا مسلم پیاس ایک بار مسلم کو گڑھے میں ڈام دیا گیا اور گڑھے سے تمہیں پتہ ہیں کیسے نکالا پتھر مار مار کے لے بڑے بڑے پتھروں سے مسلم کو مارا گیا سر سے لے کر پاؤں تک ابو طالب کا پوتا زخمی ہو گیا عقیل کا بٹھا زخمی ہو گیا اور مسلم کو رسیوں سے بان کر گڑھے سے باہر کھیجا گیا مسلم کو کوفے کی گلیوں میں کشیٹے ہوئے دارل ہمارہ تک لے گیا دارل ہمارہ تک لے گیا اور اب مسلم نے وسیعتیں کی وسیعتیں لکھ لی گئیں لیکن کوئی وسیعت پر عمل کرنے بھالا نہیں تھا مسلم نے کہا یہ ایک وسیعت اور کرتا ہوں کہ میرے آقا حسین کو کوئی خط لگ دے کہ آقا اب کوفے نہ آئیے گا اب کوفے کی طرف نہ آئیے گا اور اے میرے مولا اے میرے آقا اگر کوفے آنے کا ارادہ کر ہی لیا ہے تو اپنی بہنوں کو ساتھ نہ لائیے گا اس لیے کہ کوفے کی فضا بدل چکی ہے کہا ہے کوئی مجھے پانی پلانے والا شدتِ حدث سے میری زبان میں کارڈے پڑے ہوئے ہیں توہا وہی پر آگے بڑھی جس پہا نے پہلے پانی بنایا تھا وہی توہا آگے بڑھی جامعاب دیا مسلم نے جامعاب اپنے دان سے لگایا دانتوں کا خون پانی میں آگیا پانی سرک ہو گیا مسلم نے وہی پانی زمین پر پھیکا اور یہ کہتے ہوئے پھیکائے اِنَا لِلَّهِ وَحِنَا لِلَهِ وَحِنَا لِلَهِ رَاجِعُونَ مسلم نے کہا ہاں شاید یہی مسلحت ہے کہ حسین پیاسا شہید ہو جائے تو میں کیسے پانی پھیلوں حضرکم اللہ حسین پیاسا شہید ہو جائے تو میں کیسے پانی پھیلوں میرے عزیزوں ختم ہو گئی گفتگو ایک بار حسین منزل زبالہ پر بیٹھے ہوئے تھے وہیں سے بیٹھے بیٹھے آواز دی وَحِنَا لِلَهِكَ السَّلَامُ یا عقی مسلم عباس کے کانوں تک آواز ٹکرائی مولا کس کو جوابِ سلام دیا ہے کہ عباس مسلم کے گردن پر چھوڑی چلنے والی ہے مسلم کی گردن کٹنے والی ہے عباس نے کہا مجھے دکھا سکتے ہیں کہ میرے پہلوری مسلم کے ساتھ کیا ہو رہا ہے حسین نے کہا میری دو انگلیوں میں دیکھو عباس نے دیکھا کہ دار الامورہ کی چھت پر ہم مسلم گردن جھکائے بیٹھے ہیں ہاتھ پسے خوش رسیوں سے بدے ہوئے ہیں اور جللال کے ہاتھ میں دلوار ہے اور دلوار مسلم کے گلے پر چلا چاہتی ہے ایک بار عباس نے کہا مولا اپنے اجازے امامت سے مجھے کوفیں پہنچا دیجئے اپنے اجازے امامت سے کیا گریہ کر رہا ہے اپنے اجازے امامت سے مجھے کوفیں پہنچا دیجئے حسین نے اپنے اپنے اجاز کو سینے سے لگا کر کہا اپنے اجازے مسلم تمہارا بھائی ہے میرا بھی بھائی ہے اپنے اجازے صبر کرو ابھی بدلہ نہیں لے رہا ہے کہا مولا میں بدلہ لینے نہیں جا رہا کہا پھر کیوں جا رہا ہے کہا مولا مسلم بہت بلندی پر ہیں جب سر کٹ کے گرے گا تو زمین پر گرے گا میں چاہتا ہوں سر کو اپنی گود میں لے لوں تو حسین نے کہا جب تم زمین پر دیکھو میری ماں زہرہ پہلے سے کھڑی آئے اجرکو ملاللہ یہی گریہ کہا پھر چاہتا تو یہاں قدم کر دیتا لیکن بچوں والے بیٹھے ہو نا خدا تمہارے بچوں کے سرو پر تمہارا سایہ سلامت رکھے ایک بار ایک بار حباس رونے لگے کہا چلو مسلم کی زوجہ کو خبر سنانا ہے زہبہن زینب کو خبر سنانا ہے اس ہے حباس حلی اکبر قاسم حون محمد آہست آہستہ چلتے ہوئے اس خیمے میں آگئے جس خیمے میں مسلم کی زوجہ اور مسلم کی بیٹی حمیدہ بیٹھی ہوئی تھا رکیہ زوجہ اے مسلم اور حمیدہ بنت مسلم وہ حمیدہ جس کا سن اتنا ہی ہے جتنا سکینہ کا سنہ ہے چار برس کی حمیدہ بنت مسلم وہ بیٹھی ہے اور ایک بار اسی خیمے میں آگئے میرے سنی بھائی بھی سنیں اور شیعہ بھائی بھی سنیں کہ کیا گزر گئی آل محمد پر کیا گزر گئی رسول کی بیٹی کے بیٹے پر وہ بیٹی کے جس نے چکیاں پیس پیس کر پورے گھرانے کو پالا تھا مسلمانوں نے کیا کر دیا اس گھرانے کے ساتھ کیسے ظلم سے زباہ کیا ہے سنیں مسلمان اس لیے ہم رو رہے ہیں اب میرے عزیزوں ایک بار کہا کہ کہاں ہے حمیدہ کہاں ہے مسلم کی بیٹی مسلم کی بیٹی آہستہ آہستہ آگئی حسین نے گود میں اٹھایا زانو پر بٹھا لیا اور کہا پہل زینب راستے میں کسی منزل پر ہم نے ہمیں کوئی تحفے میں دو بندے دے گیا تھا دو گوشوارے دے گیا تھا وہ ہمارے صندوق میں رکے ہیں وہ دو گوشوارے لے کر آ جاؤ زینب وہ دو چھوٹے چھوٹے گندے لے کر آ گئی حسین نے صندوق سے گندے نکالے حمیدہ کے کان میں ڈال دیئے حمیدہ کے رکسار جو میں چار برس کی مسلم کی بیٹی کے ماجے پر پیار کیا اس کے بالوں پر ہاتھ رکھا سر پر شکت سے ہاتھ رکھا سینے سے لگا لیا آل محمد کے گھرانے کی بچی ہے بڑی ذہین بچی ہے سمجھ کے کہتی ہے آقا حسین آپ آج ایسے پیار کر رہے ہیں جیسے یتیمہ کو پیار کیا جاتا ہے اے آقا کیا میرے بابا کی خیر ہے حسین چیخ مان کے روئے کہا حمیدہ آج سے تیرا بابا حسین ہے تجھے کوئی تماشے نہیں مارے گا تیرا بابا شہید ہو گیا موسیقی